اعوذ باللہ من الشیطان و وجیم بسم اللہ و احمد الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ حدانا لہذا و ما کننا لنا احتدیہ لولا ان حدان اللہ اللہم اسفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی علیہ و بارک وسلم و اسفلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین میں ہوں ندا نسیم قازمی اور آج میرے ساتھ آپ اے آروایے کیو ٹی وی کہ بہت پیارے پیارے ہستے مسکراتے چہرے کہ جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن کی بات آپ سننا چاہتے ہیں اور جن کے ساتھ عیدے قرباں کی خوشیاں منانا چاہتے ہیں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ یہاں موجود ہے پروگرام کا نام ہے صبح عید تو جناب اپنے مہمانوں کا تعرف بھی آپ سے کروائیں گے آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ لائٹ مود میں کچھ لرننگ ہو جائے اور ذرا چٹ چٹ ہو جائے ذرا حسی مذاق بھی ہو جائے لیکن دین کی فہم کے ساتھ سمجھداری کی باتوں کے ساتھ خوشی منانا دین کی فہم سے دوری نہیں ہے اور فہم دین ہمیں خوشی منانا اگر جس کو ہے وہ سمجھتا ہے کہ خوشی منانا بھی این دینداری ہے ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہم آئنہ علی شکرکا و ذکرکا و خسن عبادتک آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے یہاں حاضر و موجود ہیں ناظرین یہ عید عیسار ہے یہ عید قربان ہے یہ اسلام کی اہم عبادت بھی ہے اور شاعر اسلام میں سے بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کاؤسر میں اس کا خود دیا فَسْفَلْ لِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْمَانِ الرَّقِيمِ اِنَّا عَتْفَيْنَكَ الْقَوْسَرِ فَسْفَلْ لِهِ وَبِّكَوْنْحَرِ یعنی آپ نماز پڑھئیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر قربانی کیجئے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور ہم قربانی کرتے ہیں اپنی امماؤں کو دادیوں کو بڑوں کو دیکھا کہ وہ گوشت جو ہے کس طرح رکھ رہی ہیں کس طرح پیکٹز بنا رہی ہیں پھر کس طرح اس کی تقسیم کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی کچھ لرننگ کی بھی بات ہوگی کچھ چیٹ بھی ہوگی پہلے تعرف کروانے اپنے مہمان اسکولرز کا آج جو مہمان میرے ساتھ یہاں صبح عید میں موجود ہیں ماشاء اللہ میری جو پہلی مہمان آپ سب جانتے ہی ہیں ندا تم ہمیشہ کہتی ہو میں کیا کروں مجھے اس بات کا پرچار کرنا ضروری ہے کہ یہ میری استاد ہیں اور روحانی استاد ہیں میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں اور آپ سب ماشاء اللہ ہم سب کے لیے ایک پر مشفق استاد یہاں حاضر و موجود ہیں انہیں سلامت کرتے ہیں محترمہ امتیاز جعوید خاتمی ساتھ السلام علیکم حافظ بیر مبارک ہماری جو ناظرین دوسری مہمان سکولر ہیں میرے ساتھ آپ انہیں دین اور خواتین میں دیکھتے ہیں اور ایک ایسی ینگ سکولر کہ جو نوجوان نسل کو اتنا امدگی کے ساتھ ریپریزنٹ کرے کہ ماشاء اللہ کبھی میسیجز پر بھی ہماری بات ہوتی ہے کہ آج ہم یہ ٹاپک پر ندا بات کریں گے تو یہ مسئلہ ہے میں اس کو اس طرح پڑھ کے آئی ہوں اور مفتیان کرام ان کی عالمات ان کی رحمائی کرتی ہیں اور ماشاء اللہ آج خود ایک عالماء ہیں عالماء آسماء بطول خوش بیان خوش گفتار آج ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہماری جناب جو تیسری مہمان سکولر ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور میں ابھی پوچھ رہی تھی ان سے آفیر تو مجھے معلوم ہوا اور بڑی مسارت ہوئی کہ آپ پی سی اوز سپیشلسٹ ہیں اور ہم در یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں تو جناب آج بڑے بڑے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں قابل لوگ موجود ہیں انہیں بھی سلام ارض کرتے ہیں ڈاکٹر سائقہ کیسی ہیں یہ نننے مننے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہیں عید کی خوشیاں بچوں نے کو بارے بھی بھاڑنا شروع کر دی ہیں تو اور جو ہمارے مہمان سنکھوں آج ہمارے ساتھ ہیں جناب وہ ایسے مہمان ہیں کہ بیسے تو ہماری آفیر کئی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہم باتشیت کرتے رہتے ہیں لیکن جب آپ انہیں عید کے سیٹس پہ دیکھتے ہیں آج ہم نے کوشش کی کوئی ڈرائنگ ڈوم کوئی سیٹ اپ سرہا تھوڑا چینج ہونا چاہیے تو جرا تبدیلی آنی چاہیے وہ ہمیں پسند ہوتی ہے اچھی لگتی ہے تو جناب بڑی مشکلیں ہوئی لیکن یہاں تک پہنچ گئے اور میری جو دونوں مہمان سنکھوں ہیں آپ ان دونوں کو بات پسند کرتے ہیں بہت خوبصورت اندازیں نادخوانی کی مالک بڑی سمارٹ اور بڑی اچھی سنکھوں ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین فائز ہماری جو دوسری مہمان سنکھوں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوسٹ میں تو بس سمجھ دی تھی کہ اچھا میں دیکھتی ہوں میں نے بیٹھ کے ان کا پورا ایک پروگرام دیکھا تو میں نے کہا نہیں بھئی بہت اچھی ہوسٹ ہے یہ اور سنکھوں تو آپ ہیں ہی بہت اچھی ماشاءاللہ انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں مہترمہ سہار آزم آئے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کی تاریخ لیلی بہت مہین نے رکھتی ہے بہت شکریہ آپ سب میرے لیے بہت اہم ہیں میرے بہت اچھے مہمان ہیں اور پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں ناظرین بات ہوگی عید قربہ کے حوالے سے جو ہم سیگمنٹ کریں گے اس میں کوشش کریں گے کہ کوئی اچھی بات کوئی اچھا میسیج کوئی اچھا پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے اور جو مہمان سکولرز ہیں ہم جلا یہاں بیٹھتے ہیں اور انتیاز آپہ سے بات شروع کرتے ہیں انتیاز آپہ عید قربہ کے حوالے سے عید عیسار کے حوالے سے اہل ایمان ہر سال اس یادگار کو جو کہ یادگار ابراہیمی ہیں تازہ کیا کرتے ہیں کیا کہیں گی آج کی عورت کو کیا سیکھنا چاہیے اور کس طرح اپنے گھر کے معاملات کو عید کے دن سپیشلی آج ہم پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور آج عید کا پہلا دن کیا سمجھیں گے نیدہ دیکھیں قربانی کی عید تو ہم ہر سال منا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عید عیسار عیسار وہ سبق ہے جو یہ عید دے رہی ہوتی ہمیں اور ہمیں اسے پورا سال یاد رکھنا چاہیے روح قربانی کیا ہے کہ مال تو کیا مولا جان بھی حاضر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ ایک مثال بنا دیا تو ہم اس رب کے حضور یہ قربانی دیتے ہوئے ہم یہ پھر ایک دفعہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری رضا کی خاطر ہمارا سب کچھ حاضر ہے تو قبول فرما پھر آپ دیکھیں تو قربانی کی تاریخ کتنی برانی ہے ہر ایک عبادت تو اس کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی اہم ہے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے جو قرآنی مجید میں ذکر ہے اور وہ حابیل اور قابیل کا ذکر آیا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَابْنَا آدَمَا بِلَحَكْ اس قربہ قربان انہیں قربانی دیتی اور قربانی کا مقصود کیا تھا قربِ الٰہی کو چاند کوئی دنیا کی قرص نہیں اور آپ دیکھیں تو اس وقت کیا جاتا تھا قربانی پیش کی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آتی تھی جو اس قربانی کو لے جاتی تھی جلا جاتی تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قبول ہو گئی اور جو نہیں جلائی جاتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قبول نہیں ہوئی اب تو پردے پڑے ہوئے ہیں اب تو اللہ حرب العزت نے سرکار دعال مضور علیہ السلام کی امت ہونے کے ناتے اتنا کرم کیا کہ گوشت بھی خود کھاتے ہیں اچھی اچھی ڈشیں بنا کے کھا لیتے ہیں یہ اللہ حرب العزت کا فضل ہے اور پھر آپ دیکھیں تو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ستار و لجوب ہمارے عہبوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں اسے گوشت اور خون اور اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود خالق و مالک ہیں لیکن یہ ہمارے جذبے ہیں جو قربانی کو قابل قبول بنا دیتے ہیں اس کی بارگاہ پر تو کہیں جذبوں سے ہم خالی نہ ہو جائیں یہ محبتیں بڑی اہم ہیں جو اللہ اور اللہ کے عبیب سے ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے ہماری زندگی میں حسن ہے ہماری عیدوں میں حسن ہے ہمارے امور روز مرا کے ہیں ان سب میں خوبصورتی تب آتی ہے جب اس اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور وہ مقصود سامنے رہے تو سب کچھ صحیح ہے سبحان اللہ کیا پیارا میسیج اس کے اللہ کی رضا پیش نظر رہے جذبہ قربانی کے تعلق سے میں چاہتے ہوں کہ عالم آسمہ آپ نوجوان نسل اکی نمائندہ سکورر ہو کس طرح سمجھاؤ گی آج کی میں نے بات کی آپا سے اس حوالے سے کہ وہ جذبہ کیا ہے آپ کس کی یاد تازہ کرتے ہیں یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلتا چلا رہا ہے جذبہ کیسا ہونا چاہتا ہے کیا نمود ریا کو پیش نظر رکھا جائے مہنگے بہنگے جانبر خریدے جا رہے ہیں پھر دروازے کے باہر ہی ایک گھر کے جو پارکنگ میں یا گھر سے باہر جانبر بندہ ہوا ہوتا ہے لیکن کہیں ہم جو وہ ریاکاری جب شامل حال ہو جاتی ہے تو کہیں وہ جو جذبہ ہے اور وہ جو ایک سوچ ہے اور وہ جو ایک مقصدیت ہے قربانی کے اس کو ہم خوتوں نہیں دیتے ہیں کیا کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے میں سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گی اور اس کے بعد یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جو عدل ازہا کے موقع پر ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں لیکن ہم نمود و نمائش اور ریاکاری میں اتنے زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی رضا ہے نا یعنی اللہ رب العزت کے دکھانے کے لیے لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم نے وہ قربانی نہیں کرنی اگر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ قربانی مقبول ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہونی چاہیے لیکن ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارا جانور سب سے زیادہ خوبصورت ہے آپ کا جانور تو بیمار ہے آپ کا جانور اتنا کمزور ہے اس کو یہ ہار پہنانے یہ ہار پہنانے وہ ساری چیزیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یہ بچوں کے خوشی کے لیے ہوتا ہے تو اگر ہمارے نزدیک یہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں اس کا عجر بھی ملے گا لیکن اگر ہم لوگ دنیا کے نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں تو پھر دنیا میں تو اس کا کوئی سلا نہیں اور نہ ہی اس کا آخرت میں سلا ہے تو مہنگی مہنگی جانور خریدنا اچھا موٹا فربا جانور خریدنا اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے لیکن ریاکاری نامو پیشنے اچھا عمل ہے کہ آپ صحت مند خوبصورت جانور خرید ہے کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو جب آپ پیش کریں تو آپ اچھا خوبصورت صحت مند شاہ اچھا جانور خرید لیکن مقصود اللہ کی رضا مقصود ناظرین جو پیش نظر بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنی ہے اور دیو باتیں ہوں گے جناب اس وقت ایک شامل کریں اللہ وحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب گلشن کو کر رہی ہے مؤتر فضائید آپ دیکھ رہے ہیں صبح عید ندا نصیم قازمی کے ساتھ اپنے پسندیدہ علمات کے ساتھ جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن کی بات سننا آپ کو اچھا لگتا ہے اور جو قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ ماشاءاللہ بات ہی اتنی اچھی کیا کرتی ہیں اور جو سنہ کو آج میرے ساتھ ہیں جب یہ پڑتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہمارے آن بھی آئیں ہم ان سے سنہ خانی کروائیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ خانی میں تاثیر ہی جناب اتنی ہوتی ہے اللہ نے محبت ہی اتنی کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایسے ہم نے خالی نہیں رکھا اپنا اتا ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود ہے بدحضمی ہو جائے زیادہ کھا لیا کوئی اور معاملہ ہو گیا بڑی عید ہے جنا کلیجی بھی کھائیں گے تکے بھی کھائیں گے ایسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سایتا بھی موجود ہے اچھا تو مجھے یہ بتاؤ آلما آسما کہ تمہاری شادی وادی ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے یہ بچہ کس کا ہے نہیں یہ بھی ہے نہیں یہ میرا بھان رہا ہے لیکن تو ایسے بیٹھے ہیں ایت کے موقع پر اممائیں تھوڑی سی مسروف ہوتی ہیں اس لئے اممائیں تھوڑی سی مسروف ہوتی ہیں اس لئے اممائیں تھوڑی ساتھ دیں اممہ کو آج ریلیکسشن دیں ریلیکسشن دیں اچھا کیا نام ہے آپ کی مممہ کا اور آپ کا اپنا کیا نام ہے اچھا اسلام علیکم بات کر لو اسلام علیکم نہیں بھئی شرمیلے اببہ پہ گئے اممہ پہ اببہ پہ گئے شرمیلے ہیں اور یہ اکیلے میں خاصے تو ان کے بھائی بھی تم کہہ رہی تھی ان کے بھائی بھی ہیں حسن علی حسن علی کیسے ہیں آپ آپ تو جواب دے دیں اسلام علیکم دونے شرمیلے ہیں اچھا یہ دیکھیں ناظرین پیارے سے یہ گلاسز بلاسز سب ریڈ کلر کے لگا کے آئیں اوپر تو دیکھو تھوڑا سا اچھا اید نبارک تو کہہ دو ایک دفعہ پیار سے اید نبارک تو کہہ دو یہ دو ایک دفعہ اچھا ہم اچھا کچھ آتے ہیں اچھے سا لطیفہ کوئی جھوک آتا ہے یہ ناظرین ناظرین کیوں کیا آپ بات ہے نہ سنائیے اللہ اچھا 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 بہت اچھا رام کیا ہے آپ کا ناظرین 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 اچھا ناظرین اچھا ناظرین ناظرین کچھ ناظرین تو ہر چیز کھائیے اید کا موقع ہے اس میں تردیشنل اسپیشل ڈشز اسی موقع پر زیادہ بنای جاتی ہیں ویسے آپ بعد میں مناتے رہیں گے لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو اید میں ہوتی ہے تو ہر چیز کھائیے لیکن احتیاط کے ساتھ کھائیے اور اپنا پیٹس اپنا ہی سمجھ کے کھائیے پور خوری جہاں وہ نا کیجئے تاکہ آپ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں پیسیوز سے کیسے بچے جا سکتا ہے آپ کی اسپیشیلٹی بھی دیکھیں دیکھیں اورگن میٹس اسپیشلی جو کلیجی ہوتی ہے گردے ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں تیسٹوسترون کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسپیشلی خواتین جو ہے وہ اورگن میٹس سے استعمال نہ کریں اچھا چی کے وہ ان چیزوں کو مستے ہوئید کریں باقی میٹ کی بنیوی چیزیں ہیں وہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پائے بغیرہ بلکل انجوائی کیجئے تھوڑی سی کوئنٹیٹی تھوڑی سی کوئنٹیٹی تو بلکل کھا سکتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے میلز لو تو یہ ہلتھی ہوتے ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ سمال ڈائیٹ بلکل تو وہ اچھی رہتی ہے اچھا بھئی اجازت دی مانگلیت میں اسی کی طرف آنے کی یہ بتاؤ پکاتی وکاتی بھی ہو یا نہیں کیا پکاتی ہو پکاؤ نہیں تو پھر کیا کام ہے عورت کا تو گھر میں رہتی تو اچھا کیا کیا اچھا پکاتی اب یہ تو کھانے والے بتائیں ایسے ہیں کہ کھانے والے بتائیں کھانے والے بتائیں ہم تینوں میں چاروں میں تو کسی کو نہیں بنایا اس میں بڑا کیتنا مشکل ہو گیا یہ ہے نہیں آپ جب بھی آنا چاہیں انشاءاللہ ایک دن پہلے بتائیں تو ایک ونڈش رکھ لو نا پہلے بلکل ایک ایسا ہو سکتا ہے نا کچھ تو ایام بھی چل رہے ہیں تو اس میں تو کچھ ہو ہی سکتا ہے بلکل بلکل ایسے بھی آپ آجائیں تو موسٹ بیلکل ساتھ باقیوں کو بھی چیک کر لیں گے اس دن باقی کیا کیا بنا سکتے ہیں بنا کے لیتے ہیں بلکل نیدا کیا بنا سکتے ہیں نیدا سے بھی یہ پوچھیں میں بنا لوں گی جو بھی آپ کہیں بنا لوں گی اچھا کیا بناتی ہو میں سب بنا لیتی ہوں ہر چیز ہی سب بنا لیتی شادیہ سے زیادہ پوچھنا کہ تمہارے میرے ہاتھ کورما رو کہتے ہیں اچھا پکا لے شادیہ سے ہاتھ کھائیں میں نے کباب کھائیا اور میٹھا کھائیا شادیہ بہت اچھی ہیں وہ تو چھوٹی عمر سے ککنگ کر رہی ہے میں پڑھائی کی طرف زیادہ تھی تو میں کم کرتی تھی شادی کے بعد میں نے زیادہ ککنگ کی اور سہار آزم بتائیے کہ سہار آزم اید کا دن اید کا دن خاص طور سے اگر بڑی عید کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا اور مصروفیت کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہی ساری مصروفیت میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں گوشت آتا ہے اور پھر اس کی تقسیم اور پھر اس کے بعد بچوں کی جو فرمائشیں ہیں سپیشل ڈشیز بھو بنانا اور پھر جاہرے کہ امی کو سلام کرنے جانا پھر سسرال بھی جانا تو یہ پورا دن ایسی ہے اور پھر ٹو ٹی بی کے لئے خاص طور سے آپ تمام دوستوں کے لئے وقت نکالنا ہے تو یہ بھی بہت ضروری ایک بارت ہے سارا مو سب ایک دل پہلے چل رہا ہوتا ہے سنو ناریم بچپن ناکستہ آتا تھا اسی اید پہ تو ایدی نہیں دیتی آتا تھا؟ میں نے پہلے بھی شاید بتایا کہ میں بڑی اچھی سی معصوم سی بچی ہوا کرتی تھی مجھے ایدی سے بھی کوئی وہ نہیں تھا کوئی دے 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 میں بڑی اچھ بچی ہوا کرتی اپنی ایدی امی کے پاس ہا وہ ایدی امی کے پاس بیسی بھی امی آئی لے لیتی ہیں سارے بیٹی ہیں بس ہمارے ساتھ بھی ہوا کرتی کہ ہم بھی اپنی امی کو دے لیا کرتے ہیں میں بڑی معصوم سی بچی تھی ایسی خطرناک سی بچی ہی نہیں تھی کہ دھون دوڑا دھون اچھا اور بچے کھائیں بچے کیونے لے کے آئیں گے اس سے پیتو آپ دوڑا آپ کیوں نہیں لے کے رہے ہیں میں پھر اپنی پھوڑ نہیں کر سکتی تھی پروگرام بھی تو کرنا تھا اید ایسی ہوتی ہے وہ گہما گہمی میں پھر وہ بچے اپنے شوق میں اپنے گھر میں رہ گئے اور آج تو بہت دل سا کہ آؤدور جا رہے ہیں تو ماما ہم بھی ساتھ چلتے ہیں لیکن وہ ٹائم پر فرنے گا میرے بچے جو ہے وہ ابھی کیونکہ جانوروں کا قربان ہو گیا ہے تو وہ غم میں ہے ہاں وہی میں نے کہا اسی پر بڑا 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 ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کبھی تہیر انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا کبھی جانور لینے گئی آپ پاکتے ہیں؟ نہیں فریبنے کے لیے میں خود سے نہیں یا جو جاتا ہے اس کو کچھ ہدایات دیتی ہیں کہ جانور ایسا ہونا چاہیے یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو اچھا لگ رہا ہوں مطلب سیتمن سا ہو مصورت ہو بائٹ کلر کا ہو تو اور اچھا لگے گا مطلب ہی رہتا ہے یہ کانشیس رہتے ہیں کہ پھر چونکہ استعمالی قربانی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہی منازل کران والوں کی تو وہ اکٹھے جانور سارے ہو کے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سب میں ہمارا جانور پھر نمائیا ہو اچھا لگ رہا ہو اچھا آپا یہی میں نے سنا تھا ایک دفعہ جب میں بہت چھوٹی تھی یاد آ رہا ہے اب تو چلو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی کا جانور چوری بھی ہو گیا تھا ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بعض وقت چوری ہو جاتے ہیں بعض وقت بھاگ جاتے ہیں تو اس طرح کے مسائل رہتے ہیں اور ہمارے سامنے دو تین دفعہ ایسے واقعات ہوئے ایک دفعہ وہ گاؤں سے لے کر آئے ٹرک پہ اتارا اور جو لے کر آیا اس نے مالک کے ہاتھ میں رسی دی باقاعدہ کہ بھئی یہ اب آپ لے لیں جانور اپنا وصول کر لیں ہم بھئی لے آئے ہیں ان نے رسی پکری بے دھیانی میں باتیں کر رہے ہیں اور جانور اترے ہیں اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی اور وہ جانور ایسا بھاگا اب یہ اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اس نے ہاتھ میں اس کے رسی پکڑا دیتی مطلب مالک خود ذمہ دار تھا کہ اب اپنے جانور کو سنبھال لیں لیکن وہ ایسا بھاگا کہ پھر سب بھاگے اس کے بیچے گلیوں میں لیکن نہیں مل سکا اور ایک دفعہ تو ہمارے گھر کے سامنے چونکہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اس کے انہوں نے گردن بسم اللہ اللہ اکبر پڑ دی ابھی چوری پیر رہے تھے تو جانور ایک دم جیسے وہ بھاگا اور اب آدی گردن کٹی ہوئی ہے اس کو خون بے رہے اور وہ اتنے پاگلوں کی طرح بھاگا کہ اتنا ڈر لگا اوپر گیلری سے ام نے ایک دم شور ہوا تو دیکھا سامنے بچے کنے ہیں اب کسی بچے کے چھوٹ لگ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ کچھ زخمی تو ہوئے بچے لیکن بل آخر وہ کساب بھی پیچھے گئے اور اس کو گرا کے وہیں پہ پھر اس کو کربان کر لیے کہ ان دنوں میں نون پروفیشنل لوگ بھی بہت سامنے آتے ہیں پھر ہر کو یہ قصائی بنا ہوگا اس لیے بھی یہ ساری بات ایسی بھی آپ کسی بھی وقت ان ایکسپیکٹڈ باتوں کو لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ٹھیک ہے اچھا آپا یہ بچپن میں بلکہ تم بتاؤ جانوروں پہ اپنے جو قربانی کی ہوتے ہیں ان سے ایک انشیت ہو جاتی ہے خاص مہندی سے لکھنا اید نبار کیا دیگر یہ معاملات کیے ایسا ہوا کبھی ان کو مہندی سے کلر کرتے تھے اور جب یہ وہ کٹنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو سب بیٹھے میں ایک طرف سب بیٹھ جاتے کھڑے ہو کہ اللہ انکل آپ اس کو کٹ دیں گے وہ بار بار انکل سے مساوال کرتے تھے اور میں کہتی ہوں اب یہ جو خزر علی ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ پیار ہے اب یہ کھلونے کی بھی ہے تو وہ ہے الیکٹرک ہے تو وہ ماری ہے غصے سے نیچے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے تو کل دادو کو کال کر کے بتا رہے ہیں کہ دادو میری جو کاؤ ہے آپ کی بھی کاؤ کی دیتھ ہو گی تھی میری بھی کاؤ کی دیتھ ہو گئی ہے اب جس سے اس سے زیادہ پیار کرنا ہوتا ہے کوئی میرے پاس آ جاؤ میں آپ کو چیز بوں گی تو پھر یہ ایک بہانہ ہوتا ہے آپ مجھے کاؤ لے کر دیں گی سنے آپ کے پاس ساوں گا اور بلو کلر کی کاؤ انہیں چاہیے تو آر یہ کتل فارم میں ہے بھی کاؤ دیکھ رہے گی ہے کہ وہ تو توائے میں ہی مل سکتی ہیں بلو کلر کی کاؤ جکھیے کبھی آپ نے بڑی زہریلی سی کاؤ چاہیے دیکھیں بلو کلر کی کاؤ ہوتی ہے بلو کاؤ دیکھیں کبھی آپ نے ای شوائی شوائی دیکھیں بلو کلر کی کاؤ نیدا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جتنا بچے جانوروں سے مانوس ہوتے ہیں جانور بھی اتنی زیادہ مانوس ہوتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ لاشتر جب ہمارے گھر میں بکرا آیا تھا بیل تو تھی لیکن اس کے ساتھ بکرا بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو وہ اتنی آوازیں پہچانتا تھا کہ دو تین دن ایک ہفتہ پہلے ہی شاید ہم لوگ لے کر آگئے تھے وہ آوازوں سے اتنی مانوس چکا تھا کہ ہم جب گزرتے بھی جان تو وہ فورا آوازیں دینے لگتا تھا کہ مجھے مجھے دیکھو یا میرے پاس بیٹھے رہو اور جہاں ہم ادر در دو جاتے تو بچارتے لیٹرلی وہ آوازیں لگاتا تھا کہ ادھا راؤا میرے پاس آو اور جب وہ زیادہ شور کرتا تو میں کچن سے کھڑو کے بولتا تھا کہ ہاں رک جاؤ میں آرہی ہوں چپ جاؤ تو واقعی وہ چپ جاتا تھا گھر والے سب پریشانتے ہیں کیوں سمجھ رہے ہیں محبت یہ کہتا ہے ہاں بس یہ ہے جو بے زبان جامرے سے سمجھتے ہیں صرف یہ گاہ اور بکری نہیں پتہ نہیں شاید مجھے ہی ایسا لگا کہ میرے بیٹے نے کچھ جنہوں پہلے چوزے پا لے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے بیٹے اللی کے آواز کو پسنے مجھے لگتا تھا پہچانتا ہے جیسی وہ بولتا تھا یا سکول سے آیا ہے پہچاننے لگتا ہے ایک چوچو اس کے خاص طرح کی جیسے آپ کی چوچو کی ایسا لگتا ہے اللی کی چوچو کی ایسا لگتا ہے اللی کی چوچو یا چوزے کی چوچو اللی کی اممہ بھی اچھا چوچو کی بات ہے شوکر کی مہنے پکری کی بات ہے ورنہ ندا بھو پکر لے سمجھا رہے ہیں تبھی اس نے کہا تھا میں ماسوم ہوا کرتی تھی اللہ یا میں نے وہیں سے رب جوڑا ہے بلکل اچھا تو پھر وہ کیا ہوا چوزے کا بس وہ چوزے ابھی تک تو اللہ اس کو زندگی دے اچھا ہمارے تو چوزے اور میری ننج ان کے گھر تھے تو میرا بڑا بیٹا گیا تو وہ اسکول سے گیا تھا تو اپنی ایریزر اسے کھلا رہا ہے اور گستے سے کہ کھا کیوں نہیں رہا اپنے ہاتھ پر ایریزر رکھ لی اور کہہ رہا کھاؤ یوں یوں کھاؤ کھاؤ تو کھاؤ نہیں کھا رہا تو کہہ رہا نہیں کیوں نہیں کھا رہا اور گستہ کر رہا تو بچے ہیں بچوں کی اچھی چاہے 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 معصومانہ عرائیں ہوتی ہیں حرکتی ہوتی ہیں اور ہم سب کبھی بچپن جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر انسان میں چاہے وہ سترہ سال کا ہو جائے لیکن پچپن میں بھی بچپن نہیں جانا چاہیے میرے فیال سے ایک بریک لے رہے ہیں ابھی لوٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح عید آپ دیکھ رہے ہیں لدا نسین قاضی ملے کے ساتھ ناظرین ہم عید ایسار کے خوشیاں یہاں باہر نکل کے گھر سے کچھ خواتین کو کچھ ٹائم ملنا چاہیے نا جناب کچھ ریلیکسیشن ہونی چاہیے خواتین کے لیے بھی تو آج جو میہ حضرات ہیں وہ بچے سامان لے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ یہاں موجود ہیں لیکن ایسا گھر چھوڑ کے نہیں آیا گھر کے کاممار میں سب کر کے آیا ایسی بات نہیں ہے کوئی کلیجی بنا کے آیا ہے تو کوئی کھانا بنا کے آیا ہے کچھ کیز میں داریاں ہم لے کر رہے ہیں ہے نا بہی اور یہ تو سے ماشاءاللہ سے اپنے بھتیجوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے ہم ذرا بچے گھر چھوڑ کر آئے ہیں میں ناظرین اور سہار ہم یہاں تکہ سکتے ہیں آج میں چاری پی کہ اب جو ہم یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں اس میں ہم کلام شامل کریں لیکن ناظرین فائز تو ہیں ہمارے ساتھ سہار آدم تو ہیں ہمارے ساتھ لیکن میں چاہتی ہوں پہلا گلاب میں آپا سے ہے نا بہت کچھ چیز ہو جائے گا تو امتیاز آپا آج ہمیں کچھ سنا رہی ہے آج آپا کے پاس مائک دو نہیں ہے یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے ناظرین لیکن دل دک دک شروع کر رہا ہے اب آپا کو احساس ہو رہا ہے جب ہم آپا چھوٹے جب ہوتی تھے مقابلوں میں جاتی تھے اور بچوں کا جو حال ہوتا ہے جب وہ گھبراتے ہیں تو بلکل ایسے جب آپ نات کے لیے کہتے ہیں تو میں بھی ایسی جب رہا جاتی ہوں یا بہت ہم سننے چاہیے اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مائوس نہ ہو یہ میرے لجفال قدر دے مائوس نہ ہو یہ میرے لجفال قدر دے ہے کسی لیے خاموشی کھڑا مانگری ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگری ماں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑیں گے تو ہم کسی کو نہیں آسما آسما بہت اچھی ناتما ہے 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 دو اپنی باتیں شیئر کرنا سا ہوں جب میں بھی چھوڑتی تھی تو مجھے کوئی بلائیا کرتا تھا تو اس سے پہلے پیٹ میں درد شدید قسم کا شروع جائے گا اور اپنی سینئر سے کہتی تھی آپ نیچے دیکھیں میں پھر پڑھنا شروع کروں گا اور اکسر میں سکاف بھی نیچے آ جائے کرتا تھا اور میں بلکل یعنی آنکھیں بند کر کے شروع جاتی تھی کہاں کا شیئر کہاں جا رہا ہے کوئی سور کہاں جا رہا ہے کوئی انداز ہے نہیں سنائیے مری ابتداء محمد مری ابتداء محمد مری انتخاب و حلم محمد میں کسی کو کیا بتاؤں میں کسی کو کیا بتاؤں کہیں کیا میرے محمد میری ابتداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے آقا تیری شان کیا بیاں ہو کوئی لفظ ہی نہیں ہے تیری شان کیا بیاں ہو تو میں یہ بات کیوں نہ کہہ دوں تو میں یہ بات کیوں نہ کہہ دوں کہ نہیں دوسرا محمد میری ابتداء محمد آپ نے کیا کیا ہم نے نگیریں چھپاکی رکھیں ماشاءاللہ جی سبخان اللہ سبخان اللہ سلام کی لی حاضر غلام ہو 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 جائے فضول گوئی سے بچ جائے یہ زباں میری میرا کلام مگرو دو سلام ہو جائے حضور سکر انتزام ہو جائے سلام ہو جائے موضوع ناویند آبا کہتے ہیں میرے چوریوں کی علاقہ انماری ہے ماشاءاللہ ان کے پاس میچنگ کے برد ہے لیکن نیدا ابھی یہ سیکٹ ادھورا ہے ابھی ہمارے ساتھ نیدا نسیم قاسمی بھی ہے تو جی ایک دار آپ کو کہتے ہیں کہ خاصی کیس تو باد میں آتی ہیں تو پہلے سانلہ سے سنویں گے تو پہلے کون پڑھیں نیدا پڑھو نیدا پڑھو درودے پاک پڑھو اب آپ کی باد آجی کرسکتے ہیں درودے پاک پڑھ لینے دا درزے برا لیتی ہیں کلام کہ دیتی ہوں لیکن ذرا ایگزیگیوشن جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتا جو زیادہ مشکل والے کام کر لیتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر ہے کتنا نو تبرب اللہ اکبر ہے کتنا متبر اللہ اکبر مدینہ جو گیا ہے بھولتا ہے مدینہ جو گیا ہے بھولتا ہے کہ کہ نہیں بھرتی نظر اللہ اکبر نہیں نہیں بھرتی اللہ اکبر ہے کتنا متبر اللہ اکبر ملو ملو نظر نظر ملو نظر ملو 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 نظر ملو 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 نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سبا بسو مدینہ روکن عزید و آگو سلام برخواں سبا بسو مدینہ روکن عزید و آگو سلام برخواں بگرد شاہ مدینہ گردو بسو تذرو سلام برخواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا یا رسول سلام علیکہ سبا بسو مدینہ جا کر میری دعا سلام کہنا بسا سزرو شہ مدینہ سجا کی میرا سلام کہنا یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مدینہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت اور کلام بھی بہت پیارا اور اندازی ماشاءاللہ بہت اچھا جی سہاراں جی سہاراں پروردگاری آنہ تیرا ہی ہے سہارا پروردگاری آنم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا پروردگاری آنم یوسف کو تو نے مانا دی قید سے رہائی یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی رہ بنائی تو نے سلیب پر بھی عیسیٰ کی جان بچائی مانا تیرے کرن کا کوئی نہیں ہمارا مانا تیرے کرن کا کوئی نہیں ہمارا پروردگاری آنم تیرا ہی ہے سہارا پروردگاری آنم سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بچوں میں سے کوئی نات سنائے گا میں کوئی دھرود کوئی سلام کو تریکٹس ہے کسی چیز کی موسکرائی ہم موسکرائی ہر برداری شاید پرن چشما تو اتال دو ابھی تک نہیں اتال رہا چشما کوئی الرجی ہے نا سن سے اوہ مائی گوڈ ہاں آپ الہرجی ہیں سن سے کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ شی تو آگئی پالی پالی شی لیکن نیدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کی ماشا اللہ تاریخ کرنے پڑی گی دونوں بچے بڑے سکون سے اوہی وہی آپ کہہ رہی تھی نا آپ لوگ کہہ رہے بچے کہ میں بچے لے تو آتھی مگر ان کو بٹھانے کے ذیمہ داری کیس کیورس کیونکہ بچے سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے طریقے سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو مجھے اچھی بات لگتی ہے ان کے ماما جہاں وہ اتیا یعنی میری بڑی بہن وہ جہاں ان کو رات میں سولاتے ہوئے نات پر ہاتی ہیں ماشاءاللہ اور جب یہ سونے کے لیے لیے دونوں تو پہلے دونوں تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ پھر ماول آیا تلی و تلیم دائی ماشاءاللہ توتلی آواز میں کسیدہ برداشری پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اکنات ہے پنجابی کی جو ان کو بلخصوص آتی ہے تو وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کی حضرت رود علیہ السلام کی حضرت حضرت صالح علیہ السلام کی ان کو سٹوریز بھی یاد ہیں ماشاءاللہ لوگ کسے کہانیاں بھی ان کو بتاتی رہتی ہیں اور یہ بہت اچھی عادت ہے اور یہ ان کو بھی یاد رہتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کو وضو کرنے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ یہ تو خیزر اور اس پر کیا نام بتایا تو اس میں حتن پر پلگرام ہو لیا ہے بہت اچھی باتیں ہو لیا ہے جی تو ماشاءاللہ آج حسن اور خیزر نے ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں آج کی ماؤں کو ان کی گھٹی میں دین اسلام ڈالنا ہے جناب ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان کی شرارتی رگیں نہیں دبا پاتے وہ بھی دبانا بھی ہم بریک پر دو ماہیں میرے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایک ایکسپیرینسڈ بیٹھیں تو ہم پوچھتے ہیں راکٹر سائقہ سے سب سے پوچھتے ہیں جناب ہمارے ساتھ رہی ہے جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں عید کی خوشیاں اور ہم قربانی کی عید کی خوشیاں منا رہی ہیں یہ عید جو کہ یادگار ابراہیم علیہ السلام ہے تو اس میں ہم اپنے گھروں میں جانور لاتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں جناب بڑے جانور بھی آتے ہیں چھوٹے جانور بھی آتے ہیں بڑے مہمان بھی آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مہمان بھی آتے ہیں نہیں 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 نراز ہو جائیں گے ہمیں تم نے چھوٹا بنا دیا چھوٹے چھوٹے مہمان بھی آتے ہیں کچھ چشمے والے مہمان بھی آتے ہیں یہ سیگمنٹ ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اور ہم چاہ رہے کہ کچھوڑا سا ایکٹیوٹی ہو جائے لیکن مجھے پہلے بتائیں کس میں آئرن کی کمی ہے میں آپ سے یہ کہہ دیں سوال کر لیں اور ان کی مسلسل نظریں ایک خاص جانب ہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہیں آئرن کی کمی ہے تو میں کچھ ان کو جہاں صرف کر دوں آپ لوگ کی جازتیں پہلے یہ کلے جی جانب میں نے نہیں بنائی ہے بنا سکتی ہوں لیکن بنائی نہیں ہے ہم یہاں پہ ہم نے مغوا ہی ہے کلے جی آج اور نورین کو ہم سب سے پہلے نورین آپ آئرن کی گوڑیا کھایا کرنے بیٹا نیدہ یوزولی فرس جے کا سب سے سپیشل اسی لئے اسی مناسبت سے بنوائی گئی ہے کہ کلے جی جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے بہت گھر ایسی بھی ہے کہ جہاں گوش نہیں کھایا جاتا وہ تمام گوش ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اچھی بات ہے لوگ منتظر ہوتے ہیں بہت سے گھر آنے آتے ہیں آپا جہاں سارا سال گوش نہیں کھایا جاتا لیکن ان گھروں میں بھی کلے جی کھائی جاتی ہے یہ آپا اچھی بات ہے یہ میرے لئے اگر ڈالنے ہیں تو چاہی بات ہے یہ چاہی بات ہے آپ نے چاہی بات ہے تیسی میرے لئے یہ دائیٹ کا انشف ہے کلے جی بات ہے کم کھاتے ہیں کچی نہیں کر دیا جب آپ چکے کے لئے جو چکے کلے جی اور اس کی خوشبو نے مجبور کر دیا تھا کھانے کے لئے؟ بلکل اچھا اس ریسیپی سے میں نے گھر پر ٹرائی کیا تھا اور سب ہی نے بھرکتا تھا اور وہ کیا ریسیپی سے ذرا شیئر تو کیجئے انہوں نے ایک یہ ٹپ بتائی تھی کہ یوزولی ہوتا ہے کہ کلیجیا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں سمیل ہوتی ہے تو لوگ یوزولی لیموز کے اوپر چھڑکتے لئے اچھا تیل کو گرم کرنے کے بعد زیرا اور میتھی دانا ڈالا تھا اچھا اس کے بعد پیاز ڈال کر فرائی کیا ساوتے کرنے کے بعد انہوں نے تماتے رائع کیا جی جی اس پر اس پر نمک حلدی اور میچر ڈالی اور اس کو تھوڑا سا گھننے کے بعد پھر انہوں نے اس میں وہ ڈال دیا کلیجی کو ڈال دیا اس پر اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا اور تھوڑا سا پاہن ڈال کر گلنگری ڈال دیا اس کے بعد پھر انہوں نے اینڈ پہ لیمو جائے اس کے پر سکویز کی اور ہرا مسالہ جائے اچھا بہت اچھی بانی لیکن اس کی خوشبو اتری زبردست پورے سیٹ پہ وہ بہت ہی ہوم رہی کی اور کریوگ ہو رہی تھی کہ اس کو کھا کر دیکھا جائے اور یہ کی بہت ہی مزے کا بہت ہے اچھا ہی بھی نہیں جی بسکٹ کھا لے مممممممممممممم لیکن آپ دکھا لے لو مسڈس دیکھا ملکممم is meek سکو بنایا umm اس کا راہی لیکن، شکو بھی пес میں جو مرینر کرتی ہوں ایسا ندرک اور دہی ملا کے مرینیٹ کریں اور کتنی دیر تک کتنی دیر تک یہ کتنی دیر تک اس کی جب کتنی درک جس ندرک اور چران سی بسان سی آتی آپ جب اس کو فرائی کریں گی تو حلکا سو اوائل ڈالا اور وہ جو کلیجی ہے وہ ڈال دی اور اس میں آپ نے کٹی بھی مرچیں اگر وہ بھی چاہیں تو آپ اسی میں میری نیشن کے لئے وہ بھی رگ دیں اور نمت دل بس میں سف یہ ڈال دوں اور کچھ نہیں دہی جو ہے وہ تماتر کی کمی بھی پوری کر دیتا ہے اور اس کو بہت جوسی بنا دیتا ہے اوپر سے جب آپ سرف کریں کھانے کے لیے بس وہ کاتے سے ہم لوگ کھاتے ہیں وہ میں میاں گوی بھی بہت پسند ہیں اور میں اس کو تیز آج پہ بونتی ہونا تھوڑا سی وہ لگ جاتی ہے وہ اور مزیدار ہو جاتی ہے اور اس میں اوپر سے لیمون چھوڑ کے ہری بھیرچے اگر کات کے ڈال دو تھوڑا سامنا بھی سپائیسی جاتی ہے یا پھر دھنیا بھی سزا دیا سا جاتی ہے اس میں کتا سمیدارا بھی دیا جب ، مترکی ہوا غیبتی ہے تو سمیدارا طاقت یہی ہے چیز ہےری ہی کہ ان کا اپنا تیسٹ پی لیو ہنا چاہیے ملکو اپنےEveryonepass میں زیادہ نٹھا گا جو مین šrouڑے ہیں روس کا ہی چھل جاتے ہے our ہرojہ لوگر اللہم لگنے لگ جاتا ہے ہر سالㅋㅋ سمجھلیا؟ اس نے کپلییاب کا ڈالیعة ہم مجھ تمام کر ر کر oynہ کرائے جو مجھے سمجھ میں صحیح سے آگئی ہے کانچی؟ یہی جب آپ نے بتایا ہے انشاءاللہ میں یہ آپ ٹرائے کروں گے ضرور ٹرائے کروں گے کیونکہ اسے پہلے لانچ شیئر بھی میں نے سنا تھا جو وہ دھر جانے تک بل گئی تک زیادہ مسالے نہیں ڈالو لیکن اس کو مرینیڈ کرو تھوڑا سا آدھا ایک گھنٹہ تو اچھا ہے نیمو آخر میں بالکل اوپر سے چھڑک میں جب دے رہی یہ بھی ٹھیک ہے یہ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے کہ میں تو ریسی بھی بھول گی ہے نا بھی یہ بھول گی اچھا آپ اگر یہ کھلے جی کھا چکے ہیں نہیں تھوڑا سا ٹلے آر ٹائم دے دیتے ہیں اچھا میں ایک بات کر رہی تھی مجھ سے ڈاکٹر سایکا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ شرارتی رکھ کیسے دبے اس کے بعد آپ نے بتایا ہے ہاں ہوا یہ تھا کہ ہم بریک پہ چلے گیتے ہیں تو تو ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ فیڈبیکس بچوں میں ایک تو وہ دیکھ کر بہت سے جیزوں کو سیکھ رہے ہیں بچوں کی جو обсروروشن پاور ہوتی بہتت ہے بہتп ہوتے بہت چیزیں بہت جیزیں باتانے ہی نہیں ہاتی ہیں ہم جو کر رہے تو بچے فولو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اب زائی سے بات ہم اس ترمے اس کی شرارتیں تونہی ہی تو پھر بچے کیسے فولو کرتے ہیں ہاں تو کہاں شرارتیں کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ تربیت کا عمل جانا چیسے ہی پرگننسی کنفرم ہوتی ہے چیدو ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ دوسرے مہینے سے ہی سارے اورگنز کی فرمیشن چیدو ہو جاتی ہے جاتی ہے ہر چیزہ بننا شو جاتی ہے جو باتیں یا شرارتیں ہماری سراؤنگ میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں بچوں کی پرسنیلیٹی ڈیولیپنگ میں ہلپ آوٹ کرتی ہیں تو اس دوران جو خواتین جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور نماز کی پابندی کرتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان آیات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ خود بخود ان کا رجھان جو ہے وہ بچوں کا سراؤنگ اس طرف سے ہی ہے شرارت کا کیا کریں شرارت کیلئے کہتے ہیں کہ یا شکورو کا ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اکتالیس مردبہ بچے کی پشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں میں نے یہاں شہیدوں بھی سنا ہے کہ یہاں شہیدوں میں کرتی ہیں 41 ٹائمز سے ہے وہ اور ان ناس کی تقرار کے ساتھ سورہ ناس پڑی جائے خلاؤدو بھی ربناس ناس 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 یہ بھی ہے دونے کانوں میں سورہ فلک سورہ ناس کرتی ہوں بہتر بھی اللہ کو شکر ہے میں جنرل کہتا کہ سب کیلئے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو جو ہم بات کر رہتے ہیں کہ شرارت اس کی زانت کی علامت ہے آپ نے اسے پوزیٹیو وے میں ڈالنا ہے یہ نہیں کہ وہ نقصان دے چیزوں کی طرف جائے بلکہ آپ نے کچھ چیزوں پر اپنے اصول سخت رکھنے ہیں وہ کیا ہے کہ بچے جھوٹا بودے بچ زبانی نہ کرے اس وقت انتہائی سٹرک کو جانا چاہیے مادر کو وہ جو چڑ چڑھا فان دکھاتی ہیں ممائیں وہ جو چکتی رہتی ہیں ہر وقت چلاتی رہتی ہیں چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ نہ کرو نہیں آپ بچے کو سپیس دیں کوئی غلط کام کرنے لگے تو اس وقت انتہائی سختی کریں کہ یہ کام نہیں اس کی اجازت نہیں ہے پھر ایک اور جو ٹوٹکا جو یوز ہوتا ہے گھروں میں ہمارے پنجاب میں بہت کہ بچے کو شروع سے کڑوی گھٹی دیتے ہیں اس سے زد مار جاتی ہے اس کی اندر سے کڑوی گھٹی سے ہاں جی کوئی بھی کڑوی چیز آپ اس کے تعلو پہ ہلکا سا لگاتے رہیں بچپن سے اس کی روزانہ ہاں جی مطلب وقت وقت سے ایک اس کو عادی رکھے تھوڑی سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پنجاب میں تو بولتے ہیں کہ بادی وجود نہیں رہتا اس کا کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ آجو جی یہ بات سننے کو میک صحیح لیکن آپا ایسا نہ ہو کہ شلارتے ہیں تو ختم ہو جائیں اب باتیں کڑوی شروع کردے بڑو ہاں نہیں نہیں وہ زد نہیں رہتی ایسا ہے جنب اگر آپ لوگ فارغ ہو گئے ہیں ہم دلی نا لگ رہا ہے کہ بہت شکریہ ہم آپ لوگوں کو کہتے تھے میرے بچھا ایسا کیوں ہے ایوڈین کی کمی ایوڈین کی کمی ایوڈین کی کمی کبھی اشتھار آرہا ہے برینڈنگ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کی بچھے میں ایوڈین کی کمی کسی کے بچھے میں ایوڈین کی کمی آج جاتے ہیں ہم جو اپنی ہمموں کے بچھے اپنی طاقت دکھائیں اور کیا کریں گے کارڈ میکنگ کریں اید کارڈ ہم لوگ بچھپن میں دیتے تھے کچھ یاد ہے اب تو وہ جناہ واتس اپ اور میسیجز ہوگا ہے بلکل یہ تو خطر نہیں ہوگیا ہے ہم لوگ اینا اب وہ اید کارڈ بارہ تو وہ رہا نہیں ہے لیکن وہ بہت اچھا ہے ایک اچھا ہے آٹ میں چاہ رہی ہوں اور باقایدہ انتظار ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کو کارڈز دینے ہیں اور جایا کرتے سے باقایدہ ایک ایویڈ کے طور پر اس کو بنا لے تھے مجھے یہ بتائیے کہ آج ہمیں کون اید کارڈ بنا کے لکھائے آپ اور آپ دونوں میں سے کوئی انٹرس کریں یہ اید کارڈ لینا بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ میں سے کوئی ایک ساہر کے نام کا اید کارڈ بنا ہے اور آپا آپ اید کارڈ بنایں اید کارڈ بنا لے ٹھیک ہے جناب تو ایک چھوٹا سا کمپیٹیشن کرتے ہیں اید کارڈ بنا کے دکھائیں گی چلے اور جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کریں گی تو وہ لوگ بھی کچھ کریں یا وہ ان کے بات کر لیں وہ ان کے بات کریں چلے آپ آئیے ہم اید کارڈ بنواتے ہیں آپ چلے بسم اللہ بسم اللہ یہ ہم نے آپ کے لئے چھوٹا سا کاؤنٹر تیار کیا ہوا ہے چیٹنگ اللہ یہ دوسرے بچوں کے لئے دوسرے بچے ابھی آپ لوگوں کے بارے آئے گی یہ چیز آپ کے لئے اچھا آپا ایک میں نے یہ کچھ کارڈ رکھے نہیں آپے تو ان کو آپ نے اپنے حساب سے کوئی بھی شیب دے اس کو اور آپ ہمیں ایک کارڈ بنا کے آپ دکھائیے ایک کارڈ بنا کے آپ دکھائیے ٹھیک ہے چلے بے نام کارڈ بھی ہو سکتا ہے کسی خاص کے لئے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک جنرل بھی کہ آپ ایت کارڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کا دیکھ سکتے ہیں بالکل دیکھ سکتے ہیں کمپٹیشن نہیں ہے آسما ہمیں ایک دوسرے کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں مشورہ بھی دیجئے لیکن یہ ہے کہ تاریف ہو جائے گی ایسا کر لینا کہ کون اچھا بنا رہے ہیں چاہ بات آپ کو پنسل شاپ کریں یہ آپا دیکھیں آسما پورو تیاری سے آئی ہے مجھ سے پہلے پہلے پوچھ رہی تھی سمجھ رہی ہے یہ شاپ کر کے پہنسل سب چیزیں سبح اید اپا نے جاؤ بیٹا کسی کی نہیں رکھی سبح اید پہ بنا رہی ہے وہ پرکٹر کارڈ جو ہے دیتا آپ بناتے تھے چی آپا مزی تو جا شاپ ہے اچھا ابھی تک اب بناتی نہیں لیکن یہ کہ اچھا رکھتا ہے میرے ابا اصل میں پینٹنگ کرتے تھے اب وہ روزی روٹی کی چکر میں ان چیزوں سے دور ہو گائیں ان سے سکتے ہی کیا بات ہے آسما نے تو کتا چپترش کیا موسیقی 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 مجھے بڑا پیار آیا اس کے اوپر اتنا کلوز ہو گیا ان چار پانچ دنوں میں کہ وہ سمجھنے لگا کہ میں کچن سے کہہ رہی ہوں کہ چپو جو خاموش کہ میں آرہی ہوں تو خاموش ہو جاتا تھا اچھا اور جس پک اس کو کھانا دوں تو وہ اتنے پیار بری نظر سے مجھے دیکھتا تھا کہ تم نے مجھے کھانا دے دیا تو میں بھی اس کو سمجھتی تو وہ بھی مجھے سمجھنے لگا تو اتنا اٹریکشن اچھا یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ انسانوں کی باتیں سمجھتے ہیں محبت کی زبان تو سانچی ہوتی ہے نا دیکھو نا میں نے کہا کہ کچن سے بھی کھڑی بھی اگر کہوں کہ اچھا خاصا ڈسٹنس ہے اوکی کچن سے میں اس کو نظر بھی نہیں آرہی ہوں کہ میں کہا لیکن وہ میری آواز اتے پرچانک ہے میں سکا کہ اچھا خاموش ہو جاؤں میں آرہی ہوں چلاؤ نہیں یا چھوڑ نہیں کرو تو چھپ ہو جاتا تھا اچھا کہ نہیں وہ آرہی ہوں چار پانچ دنوں میں وہ جس گھر سے آیا ہو جہاں سے جس نس کو پالا ہو تو وہ کتنا اٹھا ہے تو بس یہ مجھے بڑا یاد آتا ہے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ بھی رہتا ہے مجھے سائقہ مجھے آپ بتاؤ کہ ایسا کوئی 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 خوشی بھی یاد جو اس عید سے جوڑی بھی ہو اس عید سے جوڑی بس ہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ بوڑے ہونے کے بعد آپ میں واپس بچوں والی چیزوں والی حیبیٹس ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو کیا آپ بوڑی ہو گئی ہے؟ نہیں اببو کی بات بتا رہی ہوں کہ ہوا ہی کہ ریسنٹلی عید کے بعد ہی وہ چھوٹا سا چوزہ لے کر رہا ہے ہمیں شدید ناراض ہوئی کہ کیا ضرورت ہے یہاں پہ چوزے کو لے کر آنے کی وہ بہت زیادہ یہ کرے گا اور کیس کون دے گے کہ اس کو اس طرح سے یہ ہو بہت رگانے کے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو لے کر رہے تھے وہ لیکن ایک 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 سپائر ہو گیا اور جو دوسرا تب وہ رہ گیا اچھا اس کی اتنی زیادہ مطلب وہ باتنے سمجھتا بھی اتنی زیادہ کہ اب سونے کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے لائٹ کوئی نہ جلائے اس روم کی یا اگر پنکھا نہیں چل رہا تو وہ رسپونڈ کرتا ہے کہ اب گھرمی لگ رہی ہے اس طرح سے تو باقایتا ہم نے انس کا نام شیرو رکھ دیا اس کے بعد اب ابو لوگ حج پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی پیچھے ہم نہیں ہوں گے تو پھر اس کی کیئر کرنی ہے جب میں ایک دم سے کوئی جمپ نہ کر دے کچھ زخمی نہ کر دے تو مجھے سوڑا سے لگتا ہے تو بہرالو بیج ہے وہ اچھا اس کی بڑی ٹائمیں ہیں مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ یہی چیزیں کھاتا ہے یہ چیزیں نہیں accept کرتا چوزی ہے بہت اس کی سونے کی ٹائمیں ہیں لائٹ اس وقت ہونا چاہیے اور جس ٹائم پہ وہ جا رہا ہے تو لوگ باتیں کر رہے اس کو اکیلانا چھوڑا جائے اور جس ٹائم پہ اس کی سونے کا وقت ہے تو کوئی وہاں پہ بات نہ کریں اللہ حضرت کیونکہ امی جاتی ہے کبھی اور اگر کوئی بات ہوگی کوئی کہنی ہو اس کمرے میں یہ تو باقیدہ عجیب طرح سے وہ انڈکیشن الارم سائنس سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ جانور ہے کھل کے کچھ لینگویج میں ہی کہہ رہا ہوتا لیکن یہ کہ اس کو ناغوار گزرتا ہے اس ٹائم پہ ناغو نے میرے سونے کا وقت ہے دیکھیں آہ تو جس طرح سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی بھی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے صحیح اور یہ جو ہماری اس لئے ہم سب کو اس میں کی میسیج ہم یہ یہاں دے سکتے ہیں کہ جو جانور ہم اید کے لئے لاتے ہیں ان کو بھی اسی شپکت کی ضرورت ہوتی ہے بلکل باز اوقات کچھ پچھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ لاسٹ یئر کا ہی ایک واقع ہے کچھ لوگ لے کر آئے جانور تو ان کے اپنے ہی ہر کے بچوں رہے جا رہا رہا وہ بار بار اس ڈرٹیٹ کر رہے تھے جانور انہوں نے چھت پہ بان جا تھا اس کو اب ہوا یہ کہ چھت پہ مطلب وہ اس کی زیادہ ہائٹ زیادہ نہیں تھی بال گونی گیا تو ہوا یہ کہ وہ ایک دم سے ہوا وہ گر گیا اور ایک دن پہلے کی بات تو لانے سے ایک دن پہلے وہ ہنگ آؤٹ ہو گیا تو دیفنیٹلی پھر وہ لیکن ہوا یہ تھے کہ بار بار اس ہی ان کے ہی اپنے بچے جو ان کو بار بار تنگ کر رہے تھے تو وہ نہیں دیکھ پایا رہا لیکن ہم تو تو ہواس باکتہ ہو جاتے یہ معاملات جو ہیں اس طرح کہ ہے جا رہی ہیں آنٹی اب خوش ہو جاؤ ناغواری کہ دو منٹ سے زیادہ ہو گئے زیادہ ہو گئے زیادہ ہو گئے آپا دو منٹ سے زیادہ ہو گئے ماشا اللہ آپا کا تو مجھے بڑا میں دکھاتی ہوں اور یہ تو ڈبے میں میری سہیلی لاکھوں میں اس کی سہیلی کا نام میں آپ کو بتا ہوں بہت زیادہ وہ میری بھی دوست ہے انیلا انیلا فتے ہماری آلما ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بہت اچھی آلما اور بہت اچھی فرینڈ ہے کوئی شک نہیں تو یہ انیلا کے لئے ہی لکھا ہے آپ نے انیلا واجی انیلا واجی کبھی کبھی بے کرنکتہ کھا جاتی ہے انیلا واجی انیلا واجی انیلا واجی انیلا واجی بھائی اس کے لئے آپ نے میرے لئے بنایا میں ساتھ کی جاو آپ سہر کا نام بھی آگیا تھوڑا سا ست کی سامو جاؤ آپ نے سب کے لئے بنایا نورین فائز نیدا نسیم سہر آدم یہ اچھی بات ہے اور کون ہے آپا ڈاکٹر سائب کا آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا ہاں جی آسما تو میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ اور کار بہت اچھا آپ کو بہت سمجھ آ رہا ہے چلے شکر لگ رہا ہے سجاوٹ آجے آخر سجاوٹ رہ گئی ہے سجاوٹ رکھتے ہیں جی تو یہ ایکٹیوٹی ہوئی میں چاری تھی کہ ایک ایکٹیوٹی ان بچوں کے ساتھ بھی ہو جائے جو بچے بچارے سوچ رہے ہیں ہم بڑے بچے بھی ہو گئے اپنی ہممہ کے تو بچے ہی ہیں نا بھائی ہم سے بھی تو کچھ کرا لو تو وہ والے بچے کیا کریں گے وہ والے بچے تیار کریں گے ہمیں نہیں لگائیں بہری اس کی پہلی خون دے لیے ہاتھ میں لگے تیار ہیں وہ دیکھیں دوسری بلکل ہاتھیاروں سمیتھ بلکل تیار ہیں ہاتھ ہر گھڑی تیار کامران ہے نیدہ انہوں نے تو ہمیں بکپ نہیں کیا لیکن ہم ضرور کریں گے نورین اچھا چیزی لگو اچھا چیزی لگو آپ نے تو ہمیں بکپ نہیں کیا لیکن ہم کھا نہیں کریں گے آجائیں اور ان کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا انہوں نے تو ہمیں بکپ نہیں کیا لیکن انہوں نے تو ہمیں بکپ نہیں کیا لیکن کہا دو مینٹ ہے نارا آپ کو آسمہ کری ہے اور میں نورین کو ٹھیک ہے اور میں آپ دونوں کو ٹھیک ہے نورین جب اچھی سی لگائیے گا بلکل دیکھا ہم بس بلکل آپ بکلہ کرو درود پاک پڑتے ہوئے ٹھیک ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ نورین اور سہارازم پاکستان کی مشہور مہندی آرٹس مہندی نہیں جل رہی ہے مہندی آرٹس ساہرزبا جی شاہبہ جائز ہوتا ہے بلکل جناب بلکل جناب اچھا ہم آئیے سٹارٹ کر دیں کہ خوبصورت سا ہلکا بلکا سا مہندی کمپیشن نورین ساہر اچھے جلدی جلدی کیجئے گا نورین جلدی جلدی کیجئے گا میں تو اپنی ساتھی کے پاس جاتے ہیں آپ آگئی ہیں اپنی ساتھی کے پاس نورین ہاں جی ہاں جب ہر درس مہندی شاہب ہر یہ چاہہے موسیقی بلکل تو لگی نہیں ہے آپ اپنی ساتھی کو فیور دین گے میں تو بات ہو میں chgo بلکل بلکل ساہر جی آپاں بات ہو میں لگایا ہے جائے آپ کو موسیقی 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 بھائی یہ تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا بھائی تمہارا ساتھ یہاں ساتھ ہی کمزور ہے بھائی یہ بہت اچھے شاہباز جلدی جلدی ہم نے ٹائم نوٹ کر کے دو منٹ کے اندر اچھی سی لگانی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے یہ دن وہ کیا ہے ہم بڑا سا پتہ بنا دیتے ہیں دن کو بھی جو جگنوں کو پرکھنے کے زید کریں بچے ہمارے اہد کے ہشیار ہو گئے اس سے آگے کا حصہ دیا ہی نہیں بچوں پیچھے ہی لگاؤ نہیں اس بچے نے بتا جیے کہ وہ جو سکول سے پرمیشن ہی ہوتی اچھا یہ بھائی بھائی اید پہ تو ویسے پرمیشن ہوتی ہے بھائی بھائی ٹھے 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 موسیقی 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 بچیاں جاتی ہیں شوک میں کہ ہم دیکھنا ہے کس طرح سے اور باقایدہ مہا پر موسکس بھی لگے ہوتے ہیں چھوٹے بھی اور ٹینیجرز بھی جا رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے کبھی شوک نہیں رہا کہ میں جاؤں مجھے لگتا تھا تھا تھوڑے حسل والا کام ہے ہاں بالکل لیکن وہ تو رہتی انتظار تو رہتا ہے کہ کب قربانی کے لئے انتظار بالکل ہوتا ہے بڑا جانور آتا ہے یا چھوٹا جانور دونوں ہی ہوتے ہیں جو ایک تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم دے دیں میں نے ان کو بھی ٹائم دیا تھا تو میں تو ایک ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ ملسفانہ میں باتیں دلچسپ ہو رہی کہ ان کو دل چاہ رہے کہ وہ بھی اس میں کچھ شریک ہو جائے یہ والی بات ہے بہی مہندی لگ رہی ہے جناب بہت زبردست لگ رہی ہے آپ دیکھئے گا نورین کی سب سے اچھی ہوگی آہ بہی ہے تو کیا پیارا ساتھی ہے آج بس نورین کی بڑی اچھی ہے آج لیکن نورین کی جناب یہاں مہندی لگ رہی ہے ہماری بھی ہو چکی ہے کپلیٹ بھی ہو چکی ہے ہماری بھی ہونے والی ہے بلکل جی بچیوں کی تو دیاری ہو گئی ہے بچیوں کی تو دیاری ہو گئی ہے بوئیس کے لئے بڑا مشکل ہو گئی ہے مشکل ہے اندیس سنس کے لڑکوں کی لئے کیا لے چیز ایتی ضامن ہے اور وہ ہی سینڈلز میں لے لیتی ہوں یا ان کے شاہدارات ہو گئی وہ چیز اب اس سال سے شوق ہوا ہے بڑا والا میرا احمد وہ ساتھ سال کا ہو گیا تو اس کو شوق ہو گیا کپی کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آئی ہے ادھر اور اس کی پن نکل جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ایکشن درہ دکھا دیں گے تھوڑے کہ ہم نے سوچ پہنی ہو گئی ہے اس کے بعد وہ ان کی ڈرالز بنا دی ہیں لگ الگ اس میں رکھ لیتے ہیں بس کوئی اتنا زیادہ لڑکوں کا ہوتا نہیں اب وہ چھوٹا والا ہے وہ جب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ذرا تیار رہی ہوں کوئی لپسٹک لگا رہی ہوں کچھ تو کہتا ہے مما یہ مجھے بھی تھوڑا خوبصورت بنا دیں میں نے کہا مٹا تو مولنیڈی خوبصورت ہوں کہتا ہے مما یہ کیا کر رہی ہیں مجھے تو دکھائیں گا مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے تو مما آپ یہ کیا کر رہی ہیں مما آپ یہ کہاں جا رہی ہیں یہ پرگرام نہیں میرا جانا چھپ 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 تو میں نکلتی ہوں مرنہ کیا جانے کی ضد کرتے ہیں ضد اب نہیں کرتے پہلے ذرا سمجھدار ہو گئے مرنہ کیا آپ کے بعد ہوتے ہیں اس کے بعد راز و نیاز ہوتے ہیں تو زیادہ دوستی ممہ سے یا بابا سے مجھ سے زیادہ ہے اببہ تھوڑے سٹرکت ہے کہتے ہیں اسے کسی ایک کو تھوڑا سٹرکت ہونا بھی جائے موسیقی 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 کون جیت رہا ہے موسیقی آپ دکر سائکا جو ہے وہ نیوٹرل ہیں یہاں پہ موسیقی آجائی 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 دو ادھر سے اور دو ادھر سے اب آجائی 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 دیکھ لیں موسیقی ہماری دکان زب سے اچھی ہے آپ بھی لگوا سکتے ہیں دین جی اس پرگام کے بعد نا کئی پولچ موسر آفتا کرنے والے ہیں سیمن دکٹر سائکہ دیکھ رہی ہے بغور معاینہ کر رہی ہے ناظرین کے کس کی مہنگی زیادہ اچھی ہے پائی دکٹر سائکہ پر پیسے دونوں کی سیٹھیں دونوں کی ایک منی ہے دکٹر سائکہ فرمادی میں کیا فرمادی میں نے دیکھا ہے تو دونوں مجھے آلموز ہے وہ نہیں نا آپ سائی سے دیکھیں ہاں میں سے مجھے زیادہ چیز دیکھتی ہے تھوڑی سی نیٹر ان کی زیادہ ہے دوبارہ سے دیکھ لیتی کئی کوئی غلطی نہ ہو جائے آلموز تقریباً چاہے وہ دونوں کی بہت دونوں کی ویسے بہت اچھی ہے اور ناورین کی تھوڑی سی اور زیادہ اچھی ہے یعنی کہ ناورین یہ ناورین یہ ناورین یہ نہیں مجھے جکتے کونٹیپ ملنے والے تھے وہ سارے ناورین کی طرف جائیں گے ناورین کو جاتی ہے میہی آج جناب بہت اچھا برگم رہا بہت شکریہ ہم دونے گسرے کو مبالت بات دے اور تمام مہمانوں کا میرے نازین آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آج ہم نے بہت لائیت موز میں کوشش کی کہ ہم سب ایت کی خوشیاں بنائیں اور آپ نے یہاں آج میرے ساتھ آسما کو راپٹر سائکہ کو امتیاز آپا کو سب آجائے میرے ساتھ ہم لوگ بس سب کو اللہ پس کہتے ہیں اور سہار آزم کو اور ناورین فائزہ ناورین فائزہ پر کہتے ہیں ناورین فائزہ کو دیکھا سہارے آزم کو دیکھا تو آج بہت مزا آیا اور میں نے کوشش کی کہ سب مجھے بہت سنجیدہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا آپ کو لگا کہ کچھ میں نے چینج کیا ہے کچھ لگا؟ اچھا ہم لوگ جب چھو ہاتھ آب آگیا جو چلدیش آگیا جو یہ جی دیکھئے یہ پیاری پیاری نازین آج ہم نے کو اچھا کرلو ہاتھ اچھا کرلو اچھا کرلو اچھا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ میں بہت سوکھوں کو دیکھا تو جی سہار آزم نے اور ناورین دیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ بہت ہم نے انجوائی کیا نازین سب کی طرف سے اللہ حافظ اور ہم سب ملکے بولیں گے مبارک